موسیقی تو یودش ن logosح نے یہ نہیں کہا کہ یہ انیع ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک رہے گا لیکن میں نہیں کہوں گا اب بھیم سے کہہ لکھ ک الشنبول ہے بھیم مانے گا نہیں درون کبھی نہیں سوٹا رہیں گے بھیم کو نہیں نہیں بھیم کہھیم مان جائے گا میں کہہ دوں گا بھیم جوڑ جوڑ سے چلائیں لگے اسبریاں مارا گیا اسبریاں مارا گیا اسبریاں مارا گیا توڑنے کا یہ ایسے ہی بولتا ہے زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا جھوٹ بہت بولتا ہے بھگوان پھر سے پرکشہ لے رہے ہیں بھگوان نے کہا تمہیں کہنا پڑے گا تم نے ہمیشہ سچ بولا ہے تمہاری بات کوئی درون مانیں گے اور کسی کی بات کو مانیں گے نہیں بھیم جوڑ جوڑ سے چلانے لگا اسرستہمہ مارا گیا اسرستہمہ مارا گیا اسرستہمہ مارا گیا درون کو لگا بار بار کہہ رہا ہے میں ایک وار یدشتر سے پوچھ لیتا ہوں یدشتر کے پاس گئے بھگوان کشن کے پاس گئے پہلے تو بھگوان نے آنکھیں موند لیں اس کے بعد یدشتر کے پاس گئے تو یدشتر نے کہا اسرستہمہ تو مارا گیا ہے پر مجھے یہ نہیں پتا اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتے بھگوان نے سنگ بھوگ دیا چارہ طرف ہاہا کار مچ گیا درون کو لگا کہ یدشتر نے کہا ہے کہ اسرستہمہ مارا گیا ہے تو نشجہ ہی میرے پتر کی ہتیا ہو گئی ہے انہوں نے اپنے اسرستر تیاغ دیئے ارجن نے ان کا پرانانت کر دیا وہاں یدشتر کی یہ جمعے داری تھی کہ وہ یہ کہتا کہ گردیب آپ کا پتر نہیں یہ ایک ہاتھی مارا گیا ہے لیکن وہ ایک تکڑم کا جھوٹ when I am liar but I don't want somebody should tell me liar I want myself honest سب مجھے ایماندار کہیں میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں لیکن جھوٹا نہیں سننا چاہتا مجھے سب جھوٹا کہیں یہ سویکار نہیں ہے ایک تکڑم سے جھوٹ بولا گیا یہ مشت واسنہ ہے جو اب تکڑم سے یہاں کوئی رہ نہیں سکتا جانا پڑے گا یہاں سے حیلہ نے کشپو نے بڑے اپائے کیے کہ میں گھر کے اندر نہ مروں میں بہار نہ مروں یہ برحمہ مجھے تو ایسا وردان دے دے کہ تیری بنائی ہوئی اس پسکی میں مجھے کوئی مار نہ سکے مجھے پسو پکشی نہ مار سکے میں کسی ہتھیار سے نہ مروں میں دن میں نہ مروں میں رات میں نہ مروں ایسی اس نے پہلیاں بنا لی اپنے چاروں طرف ایسے وردان مانگ لیے میں استر سے نہ مروں شستر سے نہ مروں تلوار سے نہ مروں مجھے کوئی پسو نہ مار سکے مجھے کوئی پکشی نہ مار سکے دن رات میں بھی نہ مروں جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے ایسی پہلیاں اپنے چاروں طرف گڑ لی برحمہ بولے تتھاس تو تتھاس تو تتھاس تو لیے جا اور برحمہ جی وہاں سے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں برحمہ ڈی گھوڑائی بولی اتنا لمبا چوڑا بردان دیکھے آ رہے ہیں مسکراتے آ رہے ہیں سمجھ بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے کتھا تو بڑی لمبی ہے اس پرس کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو برحمہ ڈی بولی اتنا بڑا بردان دے کے آ رہے ہو اور مسکراتے آ رہے ہو برحمہ جی چلے آ رہے ہیں بولے کہ میں تھک کے آیا ہوں اپنے چیلے کو بولے وہ کیسے ارے اس نے یہ تو کہا کہ برحمہ تیری شرسٹی میں تیرے دوارہ بنایا ہوئے کوئی نہ مار سکے پر اسے نہیں پتا کہ برحمہ کو بنانے والا تو ہے ابھی وہ تو مار سکتا ہے تو جیسے ہی اس نے ہیڑنڈے کشکو نے پہلات پر آکرمن کیا کہ بتا تیرا بھگوان کدھر ہے تو اس نے کہا میرا بھگوان پتا جی آپ کے کروہد میں بھی ہے آپ میں بھی میرا بھگوان ہے اس اسطمب میں میرا بھگوان ہے اس بھون میں امبر بائیو تیج ہر چیز میں اس شرم ہے مجھ میں آپ میں ہے تو اس نے کہا اس میں بھی ہے پلے ہاں اس میں بھی ہے تو اس نے کھڑک سے وہاں پرہار کیا ایک کھڑ میں تت کھڑ وہاں نرسنگ پرکٹ ہوئے تو یہ کتنی کٹھن وکرت استطی تھی کہ میں دن میں نہ مروں رات میں نہ مروں مجھے جیو نہ مارے مجھے کوئی انڈج نہ مارے مجھے پکشی نہ مارے مجھے پسو نہ مارے مجھے کوئی ہتیار نہ مارے ہے برحمہ تیری شرشتی میں بنا ہوا کوئی نہ مارے میں گھر میں نہ مروں گھر کے باہر بھی نہ مروں لیکن ایسی کٹھن پہلی سلجھانہ نارین کو بہت آسانی سے آتا ہے تو میرے اور آپ کے جیون کی کٹھنائیاں سلجھانہ اس کے لئے کتنے کھڑ بھڑکی بات ہے سوچنے سننے اور اسمرڑ کرنے ماتر سے ساری ویادیاں سارے سنکٹ آدھی ویادی اپادی جو ابھاو ہیں وہ بھنجن کر دیتا ہے مشرت بھکت نہیں چلے گا یہ مشرت بھاسنا کی کتھا ہے یدی مشرت بھکت ہے جو اوپر سے بھکت دکھ رہا ہے اور اندر سے بھکت نہیں ہے تو یہ نارین ٹپالتو ٹائم بھی نہیں ہے ان کے پاس بہت کام ہے جو سد واسنا والا بھکت ہے ہر چیز میں نارین کے درشن کرتا ہے تو نارین اس کے سوچنے ماتر سے کتنی دیر لگی ہوگی ایسے کر کے اور ایسے کھڑک اس نے ماری وائے اتنے کھڑ میں نارین وہاں آگے دیب پہ روپ کتنا کم سمیہ ان کے آنے میں بھگوان نے پہلا سے کہا کہ تُو کوئی بر مانگ لے اس نے کہا بس مجھے ایک ہی بر دے دیجئے کہ یدھی کوئی بر لینے کی اچھا ہے تو اس اچھا کو ختم کر دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے سب تج بھجنے کروں دین رہا اب کچھ نہیں چاہیے آپ نے گئے بھگوان نے اسے گودھ میں بٹھایا بہت پریم کی مرتیو لوگ میں ہماری لڑائی سیدھی سیدھی کال سے ہے یہ مرتیو لوگ ہے مرتیو کا گھر جہاں آپ رہ رہے ہیں یہ بیکونت نہیں ہے سرگ نہیں ہے یہ یم لوگ نہیں ہے یہ پاتا لوگ نہیں ہے یہ مرتیو لوگ ہے مرتیو کا گھر ہے یہ ہاتھی جو ہے جیب ہے ہم ہے اور گرہ کوئی اور نہیں کال ہے اور سروبر کچھ اور نہیں یہ سنسار ہے اور ہر کھڑ مرتیو نے آپ کو پکڑا ہے کسی قیمت پہ بھی آپ یہاں رک نہیں پائیں گے جانا نشچت ہے جیب کا جھکڑا سیدھا سیدھا کال سے ہے جنم کے ساتھ بالک روتا ہے جنم مرتیو جرابید بیادھی دکھ دوشان ادھر سنم اس مرتیو لوگ میں جنم کے ساتھ بالک روتا ہے اور مرتیو کے سمیں بھی روتا ہے سوائے دکھوں کے یہاں دوسری کوئی چیز نہیں ہے کبھی آپ دیکھیں گے آپ کھو جائیں گے اپنے اندر کہ میں کتنا سکھی ہوں میں کب کب سکھی تھا تو ڈائری میں لکھنے میں ہاتھ کام پھ جائے گا آپ نہیں کھوچ پائیں گے کہ آپ کا بہت زیادہ کسی تھی ہر پل ہر کھنے ایک ابھاو ایک چنتہ آپ کے اندر ہے ہر پل کوئی آپ کو کھیچ رہا ہے ہر کھنے آیو کم ہو رہی ہے ہر کھنے سمیں نکلتا جا رہا ہے ہراس ہے جنم مرتیو جرابیادھی جنم ہے بکاس ہے ہراس ہے اور مرتیو ہے جیبن ہے کیا موسیقی